اسرائیل کی سلامتی ہو اور آپ سب کی سلامتی ہو آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں خداوند آپ کو خوش رکھے آپ کو مشکلات سے نکالے اور خداوند کا نام ہی ایسا ہے کہ جب وہ نام لیا جائے تو مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں اور میری مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے میرا بہت بڑا خدا ہے میرے عزیزو ہم دیکھ رہے ہیں عالمی تناظر میں کہ آج دنیا میں جو حالات بن رہے ہیں کرسچن قوم کے لیے مسیحی لوگوں کے لیے وہ کتنے مشکل سے مشکل بنتے جا رہے ہیں اور آج میں نہیں دنیا میں وہ حیرت ہے کہ لوگ جو ہیں مسلمان جو اسلام پسند دیدہ ہیں جو اسلام کے شدائی ہیں وہ کس طرح امریکن ویزا بند ہونے پہ سیخ پا ہوئے ہیں اور سراپا اتجاج بنے ہوئے ہیں بھئی ہر ملک کو ہر سٹیٹ کو اپنے کمانین نافذ کرنے کا اختیار حاصل ہے اگر آپ اختیار حاصل ہے کہ آپ کسی امریکن کو پاکستان میں داخل نہیں ہونا دیتے سعودی عرب کسی غیر مسلم کو اپنے وہ جو ان کا ایک مقصود لاکہ ہے جو انہوں نے بنایا ہوئے ہیں وہ داخل نہیں انہیں دیتے وہ سے انہوں نے مسلمانوں کے لئے رکھا ہوا ہے تو یار خدا رہا اس بات کو سوچ یہ ہر ملک کو اپنے ملک میں اپنے آئین و قوانین کے مطابق ان کو اختیار ہے کہ وہ جو چاہیں وہاں کی جو انہوں نے پارلیمنٹ ہے جو کانگریس ہے جو ان کے ادارے ہیں قوانین قانونی دارے ہیں جو وہ اس کے مطابق چلائیں تو کیا جنت سے بڑا ہے امریکہ اب پہلے تو آپ جنت کو جاتے تھے کہ جنت میں جانا موت ہے موت ہے اب اگر زندگی دینے ہیں تو امریکہ جاتے ہیں اس کا ملکہ ہے امریکہ جنت سے بڑا ہے اس کی حمیت زیادہ ہے کیا واہ ویلا آپ نے ڈار رکھا ہے یہ ویزا باند ہو گیا یہ مانو یار کہ وہ ایک اچھی جگہ ہے وہ واقعی جنت ہے اگر جنت ہے تو اس کے وہ تو جانا آپ کو نہیں قربان کرنی اس سے باز آ جاؤ آپ کو کہیں بانبنی پھٹنا آپ کے اندر سے بانبنی نکلنا چاہیے کوئی ایسی چیز نہیں نکلنی چاہیے تو یہ حق کیا اس کا اور یہ میں میں بات بتا دوں ہم کسی کے کوئی کوئی علاقار نہیں ہیں ہم حق سچ کی بات کرتے ہیں ہم خدا کے ماننے والے لوگ ہیں ہم حقیقت پسند ہیں جتنی بھی ہماری مشکلیں ہوں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمارا خدا بڑا ہے امریکہ کیا چیز ہے ہمیں اس سے کچھ نینا دینا نہیں ہے بات سمجھنے کی ہے جو ایک بلاک ہیں جو اسلام کے پر یہ اسلام کی بڑی طریفیں کر وہ کسی ایسی ریاستے میں جاؤ نا جب کر دیا نا امریکہ نے بند ساد ملکوں کو تو آپ پورے اسلامی ملک کھول دو ان کے برونائی کھولے نا سعودیہ کھولے نا مہرین کھولے نا اپنے لوگوں کے لیے جب پاس بڑے مسائل ہیں ایران کھولے ان کے بعد اتنا تیل ہے تیل ہی تیل ہے جی کیا مسئلہ ہے سارا ایران تیل بیچ رہے نا پڑھو فارسی اور بیچو تیل دیکھو قدرت کے کھیل جب ان کے بعد اتنا تیل ہے نا تیل بیچتے ہیں تو لو نا سارے مسلمانوں کو لو کیا پریشانی ہے سارا سمالیہ لو جو مسلمان لوگ ہیں میری صدا ہے ڈانل جان ٹرمپ سے پریزیڈنٹ آف امریکہ سے مسٹر پریزیڈنٹ اس بات پہ غور رکھئے اور اپنے عزائم کو اپنے قدموں پہ کھڑے رہنے دیجئے مضبوط ہوئیے خدا مند آپ کے ساتھ ہے یہ جو تفسریں ہو رہے ہیں جی مذہبی لوگوں نے اس کو مندخل کیا یہ بالکل سچ ہے یہ تفسرہ نہیں ہے حقیقت ہے وہ خدا کا ایک بندہ ہے جو بڑی دیر کے بعد دنیا کا پوری دنیا کا خدا نے انہیں حکمران بنایا ہے دنیا کے فیصلے اس کے ہاتھ میں آسمان سے اس کو برکت ملی ہے مسلم دنیا اس سے باخبر رہے ان کا اپنا ملک ہے وہ کوئی ادھر ادھر کا لوگ نہیں ہیں وہاں غربت انہوں نے کنٹرول کیا ہے چیزوں کو لوگوں سے انصاف کیا ہے جسٹس کیا ہے اور پاکستان کے اگر حالات کا میں پھر کرنے والا ہوں آج یا کل ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے الہات میں یو انہوں بھی اس ناظر کو دیکھیں سمجھوئے میری اس سے بھی صدا ہوگی وہ اس میسج میں نہیں اگلے میسج میں یہ آپ کو بتاؤں گا تو میری آپ سے درہاست ہے کہ آپ جو لوگ پہلے یہ کہتے ہیں جی یہودوں انصار آپ کے دوست نہیں ہو سکتے انہوں تو بھی ویزا بند کی ہے تو مسلمانوں نے تک کتنے ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کے بند کی ہوئے ہیں دروازے ایک تھوڑا ہے وہ وہ پانچ تھوڑی ہیں وہ تو دس بارہ پندرہ ستارہ ہوں گے ملک ممالکوں ہوں گے جنہوں نے یہ بند کی ہوئے ان کے لئے ویزا ان کے لئے انٹری بند کی ہوئی ہے انصاف پہ آئی ہے خدا کو انصاف پسند ہے اگر آپ کسی بھی تعلیمیں ہیں پہلے اپنی تعلیم کو درست کیجئے اپنی تعلیمات جو حاصل کر رکھی ہیں زندگی گزارنے کے لئے جو آپ نے آئین بنایا ایک اللہ عمل بنایا آپ نے کس پہ ریکٹس کرنی ہے لائف کی اس کو سمجھئے تو میرے عزیزوں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے وہ انسان ہے ان کے نظریات سے ان کے ایک سے جو وہ انسانوں کے خلاف کرتے ہیں ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم کسی کو ایک تھپڑ بھی نہیں مار سکتے اس کو کوئی انٹی بھی نہیں مار سکتے ہمارا یہ ایمان ہے اس میں بھی خدا بسا ہوا ہے اس میں بھی ہمارا خدا ہے اس میں بھی پاک روح ہے اس بات کو سمجھئے جانئے ہمارا کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ حقیقت کو سمجھیں ایسا پروپاگنڈا اتنا پیسہ ویسٹ کیا جا رہا ہے وہی پیسہ غریبوں کو دو جو آپ میڈیے پہ ہر چیز پہ خرچ کر رہے ہو اور جن ملکوں نے مان لیا ہے کہ نہیں جی بڑا اچھا قدم کی ہے وہ بھی آپ کے اسلامی ملک ہیں بڑے ملک ہیں بھیر ملک ہیں ایک دوسری کا جب تک ہم احترام نہیں کریں گے جب تک بات نہیں بنیں گی آپ چھوڑیے یہ دہشتگردی کو چھوڑیے بہشتگردی کو چھوڑیے خدا آپ آپ کے لئے سب دروازے کھول دے گا اکنامہ کے لئے آپ جاتے ہیں علم کے لئے جاتے ہیں تعلیم کے لئے جاتے ہیں ٹرینر کے لئے جاتے ہیں اس کا مندب یہ ہوا کہ ان کے پاس اچھی تعلیم ہے ان کے پاس اچھی دولت ہے ان کے پاس اچھی عقل ہے وہ آپ سیکھنے کے لئے جاتے ہیں اگر آپ یہ موقف رکھتے ہیں کہ ہم تعلیم حصل کرنے کے لئے آتے ہیں ہر انسان کہا کے تعلیم حصل کرنا it's very good ہر انسان کہا کے اسے اکنامیکلی سٹرانگ ہونا very good لیکن جہاں آپ جاتے ہیں ان کے قوانین کا احترام کرنا آپ پر واجب ہے اور آپ اپنی آواز اٹھانا یہ یو این او کے چارٹر کے مطابق ہے اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے تو انسان کو جو کہ انسان ازاد پیدا ہوئے اور اسے بات کرنے کی بھی ازادی حاصل ہے میرے عزیزوں میں اتنا ہی کہوں گا کس بات کو سمجھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کس طرح اگر امریکہ کو برا کہتے رہیں گے تو وہ پھر کیسے وہ برا ہو جائے گا نا سب کے لئے تو ابھی تو ابتداء ہے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا ابھی تو ابتداء عشق ہے یہ ہونا تھا اتنے سالوں سے بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے آپ پچھلی ساری باتیں بھول گئے آپ ان کی پولیسیاں بھول رہے ہیں اباما کی پولیسی کے اباما نے ان کو پھول پیش کرتا رہا وہ وہ جہاں ظلم ہوتا تھا بولتا تھا جہاں لوگ مارا یاد دیتے وہاں جاتے تھے وہ وہ کوئی بھی ملک ہو ہم نام نہیں لیتے ان کا تو ایسی بات نہیں ہے ان کا اپنا تسلسل ہے ان کی اپنی پولیسیاں ہیں وہ تسلسل میں رہتی ہیں تو آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ سچے خدا کو مانتے ہیں تو اس پر یقین کیجئے امریکہ باقیہ ہی جنت ہے آپ یقین رکھتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اس کے لئے فکر بند ہونا آپ کو ضرورت ضرور ہے لیکن یہ پھر مانئے کہ جو جنت ایک پلانڈ ہے ایک سیارہ ہے کیا ہے وہ وہ آپ اس کو سمجھے آپ بہتر جانتے ہیں آپ کے ایمان کا مسئلہ ہے میں تو ایک خدا کا خادم ہوں اور ادنا سب اس کا ایک ورکر ہوں اب میں نے اپنے ڈیوٹی کرنی ہے خدا مند آپ سب کو بڑی ورکر دے اور اسرائیل کی اسلامتی ہو امین